لیٹس کرکٹ نیوز اور اپ ڈیرز پانے کے لیے کرکٹ فورشہ کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے السلام علیکم فرائم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں می چینل کرکٹ فورشہ دوستو آج بات کریں گے افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں دوستو افغانستان کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی کے لیے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ اس کے لیے افغانستان نے پورا سکوارڈ اعلان کر دیا دوستو پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں تو دوستو اگر آپ افغانستان کرکٹ کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر آپ لوگین اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تو دوستو اگر بات کریں افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں دوستو افغانستان کرکٹ ٹیم نے بہت بڑا سکوارڈ اعلان کیا آئرلینڈ کے خلاف دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے وکٹ کیپر بیٹمن جو افغانستان کے ایک اوپنر بلے باز ہے محمد شہزاد اس کو اسکوارڈ میں نہیں لیا ہے اس کا وجہ بھی میں بتا دوں گا کیوں اس کو نہیں لیا ہے دوستو اگر بات کریں ازگر افغان جو ٹیم کے کیپٹن ہوں گے اس طرح دوستو عثمان غنیب نجیب ترکے حضرت اللہ زادہ سمی اللہ شنواری محمد نبی شفیق اللہ شافق راشد خان نجیب اللہ زدران جنت فرید احمد ملک سعید احمد شردار زیاو رحمان شریفی مجریب رحمان ظاہر حان رفدین اشرف یہ تھی دوستو افغانستان کہیں دوستو یہ تھی افغانستان کی فل ارن فائنلس کارڈ آئرلین کے خلاف تی ٹی ٹوینٹی میچ llega دوستو بہت فان پوچھ رہے کے محمد شہزاد کو کیوں نہیں لیا ہے دوستو محمد شہزاد کو ٹی ٹوینٹی میں اس لیے نہیں لیا ہے دوستو محمد شہزاد افغانستان کا ایک منٹ پلئر ہے اور وہ چاہتے ہے کہ یہ انجر نہ ہو جائے اس لیے دوستو محمد شہزاد کو نہیں لیا ہے ورلگ کپ بھی بہت نزدیک ہے شہزاد انجر ہو جائے تو دوستو اس کی فٹنس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بہت عرصے میں ہو سکتا ہے اس لئے دوستو محمد شہزاد کو ٹی ٹوئنٹی سکارٹ کے لیے نہیں لیا محمد شہزاد کو رسٹ دیا کہ وہ انفٹنا ہو جائے یعنی پھر ایک بہت بڑی بلو ہو سکتی افغانستان کرکٹ ٹیم کو تو دوستو یہ تھی افغانستان کے فل اینڈ فائنل سکارٹ دوستو اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینہ کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹا پلوک کے لئے پہنچا دیں خدا حافظ